ناصرہ صدیقی کہتی کیا اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اسلامی یوگا یوگا جو ہے غالباً یہ ایکسرسائز و ورزیس کی ایک چیز ہے ہاں یوگا کرنا شرائط کے ساتھ جائز ہے شرائط سے مراد ہے کہ مرد عورتوں کو اختلاط نہ ہو سنا یہ کہ مرد عورتیں اکٹھے انڈیا وغیرہ کے اندر خاص طور پر یا یہاں بھی کلاسی غالباً ہوتی ہوں گی تو وہ مرد عورتیں اکٹھے یہ یوگا کر رہے ہیں یا یوگا کرانے والا آدمی ہیں آدمی کرا رہا ہے کیونکہ یوگا کے لیے سنا یہ کہ خاص قسم کا چوست لباس پہننا پڑتا ہے اور لہذا پھر وہ مرد انسیکٹر ہے اور وہ عورتوں کو کروا رہا ہے یا جوان لڑکیوں کو کروا رہا ہے یوگا آپ ظاہر ہے کہ اس میں خد و خال آپ کے بلکل ظاہرے ہو رہے ہیں اور بلکل ننگے کے حکم ہیں اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ جو ہے وہ لانت فرمائی ہے لہذا عورت انسیکٹر ہے اور عورتیں کر رہی ہیں باپردہ انتظام میں پھر اگر وہ اپنا جست لباس پہنتی ہیں یو یوگا کی رکائرمنٹ ہے تو اس عورت میں تو بلکل یوگا کرنے کی اجازت ہے کر سکتی ہیں اور اس میں اس نیت یہ رکھیں کہ اچھی صحت ہوگی اللہ کی اچھی عبادت کریں گے اور اللہ کی بندوں کی اچھی خدمت کریں گے عبادت و خدمت کی نیت یہ نیت کر کے آپ یہ کریں گے تو باقی جتنے بینیفٹ سے وہ آٹومیٹکلی حاصل ہو جائیں گے اس میں کوئی گناہ کی نیت نہ کریں ہم اچھی صحت اس لئے بنا رہے ہیں کہ فلان گناہ کریں فلان گناہ کریں تو ظاہر پھر آپ کی یہ ساری منہ گناہ میں چلی جائے گی تو نیت کریں عبادت و خدمت کی تو وہ پھر آپ اس کے لئے جتنی بھی محنت کریں گے اس لئے جیم جو لوگ جائن کرتے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں مرد اور عورتیں جیم جائن کرتے ہیں جن میں بھی نیت یہ کر عبادت اور خدمت یعنی اللہ تیری عبادت اچھی طرح ایک سے کر سکیں گے اور تیری جو ہے مخلوق کی خدمت اچھی طرح کر سکیں اس لئے صحت مد رہنا چاہتے ہیں یہ نہیں خدا نہ خاصتہ جن میں اچھی صحت بنا کے خدا نہ خاصتہ یہ گناہ کریں گے وہ گناہ کریں گے ایسی نیتیں جو اپنے بدن اور باڈی سے ہم جو وہ مخالف جنس کو اٹریکٹ کریں گے یہ ساری گناہ کی نیتیں گے کر لیں آپ کی ساری میں اکار چلی گی بلکہ گناہ لکھی جائے گی تو یوگا جو ہے اس نیت سے آپ کریں کہ خدمت اور عبادت کی نیت کر کے آپ اچھی صحت بنائیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں لیکن پردے داری کا احتمام ہونا چاہیے اس کے اندر بے پردگی کا کوئی انصر نہیں ہوا چاہیے